سکورز آف چائنیز ڈرونز بار پلینز انٹرنگ تائیوانز اے ڈیفنس زونز ہے اس سے پہلے ہمیں آہ توڑا سا جا کے ہسٹری بھی وہ پڑھ لینا چاہیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ بسکل یہ جو تائیوان ہے اس کا بسکلی ہسٹری کیا ہے یہ کیوں چینہ بار بار مطلب یہ آہ جو ہے وہ آہ سٹیٹمنٹ دیتے ہے جو یہ اپنا موقع احتیار کر لیتے ہے کہ جو تائیوان ہے وہ الگ سٹیٹ نہیں ہے بلکہ یہ چینہ کا ایک پارٹ ہے یہ ایک حیصہ ہے اور جو تائیوان ہے وہ ہمیں اسے سے اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایک الگ سٹیٹ ہے تو اسی سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا تو اگر چینل پر فرس ٹائم ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے تو چلیے دوستو بنار ٹائم ویسٹ کے اپنے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس طرح ہے کہ جو آہ آہ سکسٹین آہ ٹوینٹی فور سے لے کر آہ سکسٹین سکسٹی ون تک جو تائیوان ہے یہ بسیکلی ایک ڈچ کلونی تھی مطلب یہ ایک الگ آہ انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں تھی بلکہ اس پر جو کنٹرول تھا وہ ایک ڈچ کلونی کی تھی کیونکہ پہلے زمانے میں وہ کلنیزیشن ہوا کرتی تھی کہ مطلب ایک کنٹری آہ دوسرے موالے کو اپنے وہ انڈر کر لیتے تھے جس طرح وہ بریٹش نے انڈیا پاکستان کو وہ اپنے مطلب آہ سالوں سالوں تک ان کو اپنے انڈر آہ رکھ لیا پھر بعد میں جا کے نینٹین فوری سیون میں دونوں کنٹری وہ آزاد ہو گئے تو اسی طرح یہ بھی ایک ڈچ کلونی تھی جو کہ کرنٹلی ڈچ کو نیدرلینٹ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1683 سے لے کر آہ ایٹین نائنٹی فائف تک اس تیوان پر جو کنٹرول رہتا ہے وہ ایک آہ اہ چینی کی ایک ڈینیسٹی تھی جس کو ہم کہتے ہیں چنگ ڈینیسٹی جس وقت وہ چینہ پر رول کر رہا تھا اب وہ چینگ ڈینیسٹی کے جو کنٹرول تھی تیوان پر وہ سکسٹین ایٹی تری سے لے کر آہ ایٹین نائنٹی فائف تک کیا آپ ذہن میں یاد رکھئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مطلب سولہ سو سے آہ مطلب آن ورڈ آہ سیونٹین سینچری میں کیا ہوتا ہے کہ آہ چینیز کے لوگ جو ہے وہ آہ تجارت کے غرصے وہ کہاں چلے جاتے ہیں وہ تیوان میں چلے جاتے ہیں جو تیوان جو ہے یہ بسکلی ایک جزیرہ ہے جو کہ چینہ کی اسٹرن آہ پارٹ میں ایک جزیرہ ہے پیسیفک اوشن میں اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تیوان میں تو وہاں پہ وہ سیٹل ہونا شروع کر دیتے ہیں اور کرنٹلی بھی جو وہاں پہ تیوان میں جو پوپولیشن ہے اس میں جو آہ میجورٹی لوگ ہے مطلب نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو لوگ ہے وہ ہینس چینیز لوگ ہے جو کہ تجارت کے غرصے وہ سترہ سو صدی اسوی میں وہ آئے تھے جو ٹو پرسنٹ پوپولیشن ہے وہ بیسکلی جو اوریجنل تیوانی لوگ ہے وہ ٹو پرسنٹ لوگ ہے اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آہ ایٹین اینٹی فائی میں فورسٹ سائنو جیپنیز وار ہوتی ہے بیٹوین چینگ ڈینیسٹری اینڈ ایمپائر آف جیپان یعنی پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چینگ ڈینیسٹری ہے مطلب چینہ ہے وہ اس جنگ کو ہار جاتا ہے جو آہ جاپان ہے وہ جیت جاتا ہے اور اس بنا پہ جو تائیوان ہے اس کی کنٹرول چلی جاتی ہے کس کے پاس جیپان کے پاس آپ یہ انتظہ کریں کہ پہلے یہ ڈچ کلونی تھی اس کے بعد پھر یہ چینگ ڈینیسٹری پاس آئی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جاپان کے پاس چلی جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہوتی ہے نینٹین ترٹی نائن میں اور آہ نینٹین فوٹی فائی میں ختم ہوتی ہے تو جب نینٹین فوٹی فائی میں ورلڈ وار ٹو میں جاپان جو ہے وہ سرینڈر کرتے ہیں وہ اس کو شکست ہوتی ہے تو اس پر کیوں ہوتی ہے کہ اس تیوان کی جو کنٹرول ہے وہ دوبارہ چینہ کے پاس چلی جاتی ہے اس وقت چینہ میں جو گورمنٹ کر رہی تھی وہ ایک نیشنلئیسٹ پارٹی تھی جس کا نام تا کے ایم ٹی اور انہوں نے گورمنٹ کے نینٹین فوٹی فائف سے لکر نینٹین فوٹی نائن تک کیونکہ نینٹین فوٹی نائن میں چینہ بھی ایک سیول وار آہ سٹارٹ ہوتی ہے بیٹوین کمیوناسٹ پارٹی اور نیشنل ایسٹ پارٹی جو کہ آہ اس وقت جو گورمنٹ کر رہی تھی آ آہos اس کے دمیان تو کیا ہوتا ہے کہ کی ایم ٹی کے جو ہے وہ جنگ ہار جاتی ہے اور کمیونیس جو ہے وہ اپنا گوورنمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ پھر جو کی ایم ٹی کے لوگ تھے ان کو چینہ سے نکال کے وہ لوگ چلے جاتی ہیں تیوان میں اور وہاں پہ تیوان میں اپنی ایک今日 گورنمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے آہ جو کہ نیشنلسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے جو چینہ میں ہوتی ہے وہ کمیونیسٹ ہوتی ہے اب چینہ کے لیے تیوان کا کنٹرول دوبارہ کیمٹی سے لے کے مشکل اس لیے تھا کیونکہ تیوان اور چینہ کے درمیان پیسیفک اوشن ہے سمندری راستہ ہے اور اس وقت جو چینہ کی جو نیوی تھی وہ کتور نہیں تھی سٹرانگ نہیں تھی کہ وہ دوبارہ جا کے مطلب سمندر میں جنگ لڑ کے دوبارہ نیشنلیس پارٹی سے اپنی جو کنٹرول تھی وہ واپس لے لیں اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہاں تک تیوہ ہوا کہ مطلب پھر جو نیشنلیس پارٹی تھی کیمٹی وہاں پہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر شپ کی طرح ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کی جو کہ 1949 سے لے کر 1996 تک وہاں پہ وہ گورنمنٹ وہ کر دیتے ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے کہ 1949 میں جب وہ نیشنلیسٹ جو کمٹی تھے انہوں نے جب تیوان میں اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی تو امریکہ نے اس کو تسلیم کیا نکے چینہ کو اب اس وقت چینہ جو ہے ان کو وہ کہا جاتا تھا پیپلز ریپبلک آف چینہ جو تائیوان تھا اس کو کیا کہتے تھے ریپبلک آف چینہ تو کیا ہوتا ہے کہ جو تائیوان ہے وہ یہ سمجھتا تھا جو کمٹی تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ پورا چینہ اور تائیوان یہ ہم ہی انڈر آتے ہیں ہمارے انڈر ہی آتے ہیں جو کہ چینہ ہے وہ یہی کہتے تھے کہ جو تیوان ہے وہ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے اب اس سیچویشن میں امریکہ نے کیا کیا کہ جو تیوان ہے اس کو ایکسپٹ کیا اس کو ریکنائز کیا جو چینہ ہے اس کو ریکنائز نہیں کیا اور جو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کانسل میں جو پرمنٹ سیٹ تھی چینہ کے پاس 1945 سے لے کر 1949 تک وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تیوان کے پاس جو کہ 1970 تک تیوان کے پاس یہ پرمنٹ سیٹ رہی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فورس ٹیم جو ہے وہ امریکہ نے جب امریکہ کا صدر 1971 میں جو نکسن تھا انہوں نے دورہ کیا چینہ وہ اس سیچویشن میں کیا کہ اس وقت چینہ اور یو ایس 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 ایر کے درمیان ایک بورڈر کلیشز آرائز ہوئی تھی تو چینہ امریکہ بھی اس سیچویشن سے فائدہ اٹھانا وہ چاہتے تھے دوسری بات یہ کہ امریکہ کے لیے چینہ کی جو کنٹری تھے وہ ایک بڑی مرکیٹ تھی تجارت کے لیے تو اس دو باتوں کو نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے دورہ کیا چینہ اور وہاں پہ تعلقات جو ہے وہ اسٹیبلش کیے اپنے پالیسی چینج کی اور ان کو ریکنائز کیا اور دوبارہ جو پرمنٹ سیٹ تھی یونیٹر نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی وہ بھی واپس چینہ کو دے دی گئی اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نینٹین ایٹیز میں جو چینہ اور تیوان ہے اس کے درمیان حالات جو ہے وہ کچھ بہتر ہونے لگے وہ اس طرح کہ چینہ نے تیوان سے یہ کہا کہ ہم جو ہے انہوں نے یہ پالیسی ایڈاپٹ کی ون کنٹری ٹو سٹیٹس کہ اگر تیوان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ری یونیفکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے تو ہم اس کو کچھ حد تک اٹونومس بنا دیں گے مطلب وہ خود مختار بنا دیں گے جس طرح انہوں نے ہنکان کو بنا دیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس پر تیوان نے اس پالیسی کو ریجیکٹ کیا مگر دونوں کے درمیان حالات جو ہے وہ کافی حد تک وہ بہتر ہونے لگے تھے پھر اس کے بعد نینٹین سکس میں جب دوبارہ الیکشن ہوتی ہے تیوان میں دوبارہ کیمٹی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے پھر آگے جا کے ٹو سینٹ میں دوبارہ الیکشن ہوتی ہے تو اس میں کیمٹی پارٹی جو ہے وہ ہار جاتی ہے جو ڈی بی پی پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے جو کہ کی ایم ٹی ان دونوں پارٹی کے درمیان جو ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ جو کی ایم ٹی کی پارٹی تھی وہ نہ صرف تیوان کو اپنا وہ ملک سمجھتے تھے بلکہ وہ پورے چینہ پر بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے لیکن جو ڈی بی پی جو پارٹی ہے وہ صرف جسٹ تیوان کو اپنا ایک الگ سٹیٹ مانتے تھے نہ کہ چینہ کو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب 2016 میں امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے جو ٹرم آتے ہیں تو انہوں نے مزید تیوان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ اور بہتر کرنا شروع کر دیئے اس کے بعد پھر 2016 میں دوبارہ ڈی بی پی نے الیکشن جیت لیا تیوان میں اور 2018 میں چینہ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ رولیس کے یہ مطلب انسٹرکشن دیئے کہ جتنی بھی ویسٹرن جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ویب سائٹ پر کمپنیز کو جو آن لین ویب سائٹ ہے اس پر تیوان کو چینہ کا حصہ کنسیڈر کریں گے شو کریں گے ادروائز ہم اس کے ساتھ جو ہے تجارت نہیں کریں گے جو تیوان کو چینہ کا سٹیٹ جو ہے وہ نہیں شو کریں گے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ چینہ کو مطلب اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بڑی مرکیٹ ہے دوسری بات یہ کہ وہ تیوان کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کیونکہ اگر تیوان چینہ کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر پوری جو پیسیفک جو اوشن ہے اس پر چینہ کی کنٹرول آتی ہے امریکہ کے جو شمالی کوریا اور جاپان میں جو ملٹری بیسس ہے وہ ناکارہ ہو جائیں گے اور پھر وہ جو چینہ ہے اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے تو آج جو کرنڈی سیچویشن ہے چینہ اور تیوان کے درمیان اب بھی مطلب اب تو مزید حراب اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ چینہ جو ہے وہ اپنی ملٹری ایکسرسائز اور بھی انہوں نے بڑھا دی ہے اس کے علاوہ تیوانی بھی اپنی ملٹری ایکسرسائز بڑھا دی ہے اور اس کے علاوہ جو تیوان کی جو پریزنٹ جو پریزنٹ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس وقت اٹیک نہیں کریں گے جب تک چینہ پہل نہیں کرے گا تو ہوفولی دوستہ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی آپ کو ویڈیو ویڈیو انفرمیٹو لگی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈو میں ملتے ہیں اپنے بہت سارا خیال لگے گا اپنے دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ